جو وقت مقرر ہے نہ ایک لمحہ پہلے ہوگا نہ بعد میں ہوگا تو یہ پوری دنیا کے لئے تو دھمکی ہے کہ ہوش پہ رہنا کیونکہ جو ٹائم ہے وہ محلت نہیں ملے گی تو دیکھو شراب کا پیالہ ہاتھ میں نہ ہو کیونکہ اگر اسی وقت موت آگئی تو کیا کروگے دیکھو یہ سود کی کمائی جیم میں نہ رکھی ہو کہ اگر اسی وقت موت آگیا تو کیا ہوگا تو ایک دھمکی کی بات ہے مگر محبوبین کے لئے یہی مجدہ جا فضا ہے کیونکہ موت نبی کریم نے فرمایا کہ تحفت المؤمن الموت مؤمن کا تحفت و موت ہے وہ اس وجہ سے کہ جس محبوب کی عارضوں میں ساری زندگی گزاری تھی اب موت اتاری ہونے کے بعد اس سے ملاقات ہیں فرمایا کہ موت ایک جسر ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتی ہے وصل الحبیب علی الحبیب اسی موت کے ذریعے الموت جسرن ایک پل ہے